ہمارے ساتھ موجود ہیں مرتضی سولنگی جو خصوصاً اسپیشل کے لیے امریکہ آئے ہیں میرے ساتھ میزبانی کے فرائز بھی سر انجام دیں گے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں مواحد حسین شاہ، امریکی سپریم کورٹ بار کے رکن ہیں، امریکی سیاست اور خارجہ پالیسی پر لکھتے ہیں سابق پاکستانی وزیراعظم چودری شجاعت حسین کے پرنسپل ایڈوائزر رہ چکے ہیں اور واشنگٹن سے ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں موئید یوسف، یونائیٹڈ سٹیٹس انسٹیٹوٹ آف پیس میں جنوبی ایشیا کے امور کے مشیر ہیں اور انسٹیٹوٹ کا پاکستان پروگرام بھی سنبھالتے ہیں آپ سب کو شو میں خوش آمدے اور سولنگی صاحب آپ چونکہ مہمان بھی ہیں میزبان بھی ہیں تو آغاز آپی سے کرنا چاہوں گے یہ بتائیں آپ الیکشن کے لیے سپیشل امریکائیں ہیں یہاں آپ کو انتخابی سرگرمیاں اور گہما گہمی کیسی لگ رہی ہے ریاست حائے متحدہ امریکہ واضح طور پر کسی ایک قائد کے پیچھے متحد نہیں ہے بہت شکریہ اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام بی اپ وقت وی او اے کے اردو ریڈیو پی ٹی وی ریڈیو پاکستان اردو وی او اے ڈاٹ کام اور ریڈیو پاکستان کی ویب سائٹ پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے اور آپ بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں اگر آپ سوال پوچھنا چاہیں تو اس کے لیے نمبر ہے 0800 77789 نمبر دوبارہ دو رہا دوں 0800 77789 اگرچہ یہ امریکی انتخاب ہیں لیکن آج کی دنیا میں اور خاص طور پر افغانستان کے حالات دیکھتے ہوئے امریکی سیاست میں کسی بھی تبدیلی کا اثر براہ راست پاکستان اور جنوبی ایشیا پر بھی پڑے گا اس بارے میں ویو اے کی تابندہ نعیم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے آئیے دیکھتے ہیں چار سال پہلے افغانستان کی جنگ نے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں اہم کردار ادا کیا تھا اس وقت صدر اوباما نے ایک سینیٹر کے طور پر افغانستان کا دورہ بھی کیا تھا لیکن گزشتہ دس سال کی جنگ میں ہزاروں امریکی فوجیوں کی ہلاکت اور اربوں ڈالر کے اخراجات کے بعد مہارین کہتے ہیں کہ امریکی عوام تبدیلی کے لیے تیار ہیں اس سال مارچ تک ہونے والے رایاما کے جائز ان کے مطابق نصف امریکی عوام افغانستان سے اپنی فوج کی فوری واپسی چاہتے ہیں جبکہ دونوں صدارتی امیدوار صدر اوباما اور میٹرامنی بھی دو ہزار چودہ تک افغانستان سے امریکی فوج کی واپسی کی بات کر رہے ہیں لیکن یہاں واشنگٹن میں مبصرین کا کہنا ہے کہ افغانستان ابھی اپنی سیکیورٹی کی ذمہ داریاں خود سنبھالنے کے قابل نہیں ہوا اور دو ہزار چودہ تک بھی ایسا نہیں ہو سکے گا واشنگٹن کے کیٹو انسٹیٹیوٹ کی ملو انوسنٹ کہتی ہیں کہ امریکی افغانستان سے ویسے ہی پیچھے ہٹیں گے جیسے ایک بار پہلے عراق جنگ کے دوران پیچھے ہٹے تھے ملو انوسنٹ کہتی ہیں کہ امریکی اب کسی اور کا نہیں صرف اپنا ملک ٹھیک کرنا چاہتے ہیں میرے خیال میں امریکی عوام جنگ سے اتنے تھک چکے ہیں کہ اب انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے ملک سے باہر کیا ہو رہا ہے افغانستان کا ذکر پاکستان کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا امریکہ کے دونوں صدارتی امیدواروں کو اپنے آخری مباحثے میں پاکستان کے بارے میں بھی سوالوں کا سامنا کرنا پڑا تابندہ نئیم اردو ویو اے واشنٹن سو تھوڑا سا تابندہ کی رپورٹ سے ہمیں اندازہ ہوا کہ دونوں امیدوار پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں لیکن پاکستان میں ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ ڈرونز پر دونوں کی پولیسی کیا ہوگی اس کا بھی تھوڑا اندیا ہمیں تیسرے صدارتی مباحثے میں ملا تھا مہید آپ کی طرف آنا چاہوں گی پہلا سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ڈرونز پر اگرچہ گورنر رامنی نے کہا ہے کہ وہ اس کی سپورٹ کرتے ہیں لیکن کیا امید ہے کہ پاکستان کے علاقوں میں جو ڈرونز ہیں اس پر پولیسی میں کوئی تبدیلی آئے گی یا کوئی صدر اوبامہ سے وہ مختلف ہوگی آشا دیکھئے میں امریکن خارجہ پولیسی کی بات کروں گا اندرونی سیاست میرا ٹاپک نہیں ہے تو پارٹیز کو چھوڑ کے میرے نزدیک یہاں امریکی پولیسی ڈرونز پر ایک کنسنسس کے بعد بنی ہے اور وہ جاری رہے گی یہ بات واضح رہے کہ ڈرونز کی جو شروعات ہے وہ اس بیسس پر ہوئی کہ وہاں کچھ ایسے اناثر ہیں جن کو امریکہ سمجھتا ہے کہ ان کو ہلاک کرنا ضروری ہے ان کو ٹاگٹ کرنا ضروری ہے اور کیونکہ بوٹس آن دے گراؤنڈ امریکہ کے نہیں ہیں تو یہ ایک پلیٹ فارم ہے جو یوز ہو رہا ہے جو تناؤ پاکستان سے امریکہ کا اس بات پر ہے وہ بھی میرے نزدیک جاری رہے گا یہ پالیسی بھی جاری رہے گی کم از کم اس وقت تک جب تک امریکی افواج موجود ہیں افغانستان میں اور یہ شبہ رہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں فاتح میں پاکستانی قبائلی علاقوں میں جن کو ٹاگٹ کرنا امریکہ ضروری سمجھتا ہے اور پاکستان کی نرازگی اس پر مول لینا میرے نزدیک اس بات پر کنسنسس ہے کہ وہ ہوتا رہے گا درونز پر پالیسی تبدیل ہوگی یا یہی پالیسی رہے گی درونز کی پالیسی میں سمجھتا ہوں پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا اور ملتزا سفلنگی صاحب کا یہ پاکستان سے آئے کہ آپ نے اتنا اہم پروگرام کریں گے بہت بڑا انیشیٹیو ہے پاکستانی لوگوں کو کافی اس چیز پر دلچسپی ہے میں سمجھتا ہوں امریکہ خاص کر ان کی جو پالیسی ہے افغانستان اور پاکستان یہ خود ایک کنفیوزن کا شکار ہے اس میں ڈرون کا ایک الیمنٹ تھا جو بروس ریڈل نے انٹریڈیوز کیا تھا مجھے اوباما صاحب نے خود بلایا تھا یہ مارچ ٹوئنٹی سیون ٹو سازن نائن میں جو وائٹ ہاؤس میں بریفنگ دی تھی اور نے اس پالیسی کی تھی کنفیوزن ہے پہلے کبھی بات ہوتی ہے کاؤنٹر انسرجنسی کی پھر کبھی بات ہوتی ہے کاؤنٹر ٹیررزم کی پھر بات ہوتی ہے نشن بیلڈنگ کی پھر ہوتا ہے ٹرانزیشن ٹو افغان فورسز ڈیلوجنل پولیسی ہے لیکن ان کے جو انٹریسٹس ہیں وہ وہاں ہی رہیں گے ایک تو بات ہے کہ جو ملٹنسی کا ایک فیکٹر ہے ابھی تک قائم ہے وہ ہے لیک آف گورننس ابھی تک ہے کشمیر کا ایشو ابھی تک ہے ایران کا ایشو ابھی تک ہے اجھا آپ نے کہا کہ ان کے انٹریسٹس سیم رہیں گے ہم نے اس پوری کیمپین میں پاکستان کا ذکر بہت کم سنا ہے لیکن گورنر رومنی نے جو تیسرے صدارتی مباحثے میں ہمیں تھوڑا سا انڈیا دیا کہ پاکستان کے بارے میں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں پہلی دفعہ ہم نے ان کے نام سے پاکستان کا نام سنا ان سے سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا وقت آ گیا ہے کہ امریکہ پاکستان سے تعلق ختم کر لے ان کا جواب کیا تھا چاہتے ہیں موسیقی موسیقی خوف پی ہے جو بیسس تھا نا افغانستان میں جانے کے جو اور سٹیٹ کی ہے کہ یہ امریکن ہوملینڈ کو ایک تھرٹ ریپیزنٹ کر رہے ہیں جو ویٹنام کی اوپر یہ نہیں الزام لگایا تھا پاکستان افغانستان کی اوپر لگایا تھا یہ تلق رہے گا یہ لفظ استعمال کرتے ہیں درال کا نہیں درال ڈاؤن کا بری ٹکنیکل ٹرم ہے اور آلسو کنڈیشن بیسٹ یہ کہہ بھی سکتے ہیں دو سال کے بعد اوباما کے اوپر وہ پریشر نہیں ہوگا یہ الیکشن کے بعد کہ جی الکایدہ پھر واپس آگئے ہیں یہ تھرٹ ہمارے لیے پھر آگئے ہوملینڈ کے لیے یہ افغان جو یہ ہیں سیکیورٹی فورسز ریڈی نہیں ہیں ابھی تک اس کی ویسے اور ایکسپینڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سا موید آپ کو بھی اس میں لاؤں گی کیا یہ بھی پاسبل ہے کہ جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ امریکن فورسز بیس ہزار کے قریب کا نمبر سامنے آرہا ہے مگر جو یہ ریموٹ ٹیکنالوجیز ہیں ڈرون ہوئے انٹیلیجنس ہوئی اس کو زیادہ استعمال کیا جائے متقام وہی ہو صرف ٹیکنیک بدلتے ہیں دیکھیں انخلاع تو ہو رہا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں جو اس وقت نمبرز ہیں وہ تو نہیں رہیں گے یہ تو سٹیٹڈ پولیسی ہے اب کتنے رہتے ہیں وہ دیکھنا ہوگا کافی فگرز سامنے آرہے ہیں لیکن اگر کاؤنٹر ٹیروریزم پولیسی ہوگی کاؤنٹر انسرجنسی کی بجائے تو اس میں بالکل یہی ہے کہ کچھ وہاں پہ پریزنس رہے گی باقی ریموٹ ٹیکنالوجیز اور جو ٹیکنالوجیز امریکہ کے پاس ہیں وہ بالکل استعمال کی جائیں گی میں ایک بات ضرور کر دوں مرتضی صاحب نے جو بات کی میرے نزدیک سب سے بڑا علمیہ ہی یہ ہے پاکستان اور امریکہ کے لیے کہ تمام تعلق کی بنیاد جو ہیں وہ خوف ہے نیگٹیوٹی ہے نیوسنس ویلیو ہے کربت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت کم نظر آتا ہے کبھی آپ جوہری ہتیاروں کی بات سنتے ہیں کبھی دہشت گردی کی سنتے ہیں آپ ٹیکسٹائلز کی بات اور انویسمنٹ کی بات پاکستان کے تعلق میں بلکل جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور یہی سب سے بڑا علمیہ ہے کیونکہ اگر یہ تعلق آگے بڑھانا ہے تو میرے نزدیک یہ تعلق کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا اگر ہم صرف اور صرف منفی چیزوں پر فوکس کر کے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں آپ نے دیکھا صدر اوبامہ نے کہا کہ اگر ہم پاکستان سے اجازت لیتے تو کبھی اسامہ بن لادن کو نہیں ہلاک کر پاتے اس کے بارے میں آپ یا جو ہمارے میں ایکچلی آپ سے یہی پوچھنا چاہی تھی موہد صاحب کہ what does it mean trust deficit کی ہم بات کرتے آئے ہیں لیکن اس کے تو کئی مطلب نکل سکتے ہیں صرف یہ کہ اگر پاکستان کو بتاتے تو ایک possibility ہے کہ بن لادن کو ٹپ آف مل جاتا جو possibility ہے پاکستان